بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام احتشاہ مفضل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج وائلڈ دوستو دیامر باشا ڈیم جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور جو پندرہ بارس گزرنے کے بوجود ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا لیکن کیوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو وہ وجہات بتانے والا ہوں جن کی وجہ سے یہ ڈیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اس کے علاوہ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ آخر یہ ڈیم پاکستان کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے اس ڈیم کی وارٹر سٹورج کے پیشتی کتنی ہے اور یہ ڈیم کتنے میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے اور یہ چین اور پاکستان کے مبین اس ڈیم کو لے کر کیا مہائدے دستخط ہوئے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چلیں دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے دو ہزار چھے میں جنرل پرویز مشرف نے اس ڈیم کو بنانے کا فیصلہ کیا جی ہاں دوستو صرف فیصلہ کیا اس کے بعد دو ہزار سات میں وزیراعظم شوکت عزیز نے اس ڈیم کا سنگے بنیاد رکھا وزیراعظم شوکت عزیز کی حکومت ختم ہوئی تو زلہ کوہستان اور زلہ دیامر کے درمیان ڈیم کی ملکیت کو لے کر جگڑا شروع ہو گیا کیونکہ ڈیم سائٹ زلہ کوہستان کے علاقے باشا میں اور پانی گلگت بلتستان کے زلہ دیامر سے آتا ہے اس لیے یہ تنازہ ختم کرنے کے لیے حکومت نے اس ڈیم کا نام دیامر سے بدل کر دیامر باشا ڈیم رکھ دیا دوستو اس کے بعد اکتوبر دو ہزار گیارہ میں وزیراعظم یوسف رزا گلانی نے بھی اس ڈیم کا سنگے بنیاد رکھا اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے بھی اپنی حکومت میں اس ڈیم پر آ کر صرف تختی لگائی لیکن یہ ڈیم نہیں بن سکا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پہلے تو حکومتوں کی کچھ نااہلی اس کے علاوہ کچھ فائننشل پرابلم بھی تھا دوستو اس ڈیم کے نہ بننے کی دو سب سے بڑی وجوہات یہ تھی کہ ماضی میں جتنے بھی بڑے ڈیم بنائے گئے تھے ان کے لیے وائلڈ بینک اور فوران ایڈ ملتے تھی لیکن اس ڈیم کے لیے تمام فوران ایڈ کمپنیوں نے ایڈ دینے سے انکار کر دیا دوستو ڈیامر باشر ڈیم نہ بننے کی دوسری بڑی وجہ یہاں کے لوگوں کو ری سیٹل کرنے پر کنونس کرنا تھا دوستو دو ہزار سات میں اس ڈیم کی لاغت تین سو پچانوے ارب روپے تھی جو کہ آج بڑھ کر پندرہ سو ارب روپے تک جا پہنچی ہے دوستو اس کے بعد وزیراعظم امران حال نے اپنی مدد آپ کے تحت اس ڈیم کو بنانے کا فیصلہ کیا اس کے لیے ڈیم کو دو فیزز میں تقسیم کیا گیا پہلے فیز میں ڈیم کا سٹرکچر بنایا جائے گا جس کی لاغت تقریباً سات سو پچاس ارب روپے ہے اور وابٹا کا کہنا ہے کہ اتنی رقم اگٹھی کرنے کے لیے حکومت کو ہر مہینے تقریباً چالیس ارب روپے ایک سائٹ پر رکھنے ہوں گے تب جا کر سات سے آٹھ سال میں یہ رقم جمع ہوگی اس کے علاوہ دوسرے فیز میں اس ڈیم کی پاور جنریشن کا کام شروع کیا جائے گا دوستو دیامر باشا ڈیم منصوبے کا تعمیراتی کام کا بقاعدہ طور پر اغاز کرنے کے لیے تیرہ میئی دوہزار بیس کو چائنہ پاور اور ایف ڈیو پر مشتمل جوئنٹ بینچر کو تقریباً چار سو بیالیس ارب روپے کا کنٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا اور باخر پندرہ جلائی دوہزار بیس کو وزیراعظم عمران حان نے اس ڈیم کا بقاعدہ سنگے بنیاد رکھا دوستو اس چار سو بیالیس ارب روپے کے کنٹریکٹ میں چائنہ پاور کا ستر فیصد اور ایف ڈیو او کا تیس فیصد شیر ہے اور اس کنٹریکٹ میں اکیس میگا وارڈ کا ہائیڈرو پلانٹ، دیامر باشا ڈیم کا ڈائیورجن سسٹم، مین ڈیم پول اور دو ٹینل تعمیر کرنا شامل ہیں دوستو دیامر باشا ڈیم کی تعمیر سے شہرہ کراکرم کا ایک بڑا حصہ زہر آب آئے گا جس میں کیپی کے کا علاقہ دیامر سے لے کر گلگت پلتستان کے علاقے رائی کورٹ تک کے روڈ کو ری لوکیٹ کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا دیامر باشا ڈیم انجینئرز کے نکتہ نظر سے بھی ایک بہت اہم ڈیم ہے یہ ڈیم دو سو بہتر میٹر بلاند اور ایک سو دس مربع کلومیٹر پر محیط ہوگا یہ دنیا کا سب سے بلاند ترین آر سی سی ڈیم ہوگا جس کے چودہ دروازے اور ایک سپلوے ہوگا دوستو ہر سال نانگا پربت کے گلیشئر سے پچاس میلین ایکر فٹ پانی دریہ سن میں آتا ہے یہ ڈیم ایٹ پائنٹ وان میلین ایکر فٹ پانی زہیرہ کر کے باقی پانی دریہ سن میں گرا دے گا اس ڈیم کی لائی وارٹر سٹوریج کے پیسٹی تقریبا سکس پائنٹ فور میلین ایکر فٹ ہے اس ڈیم کی وجہ سے ڈیرہ اسمائل خان کا تقریبا چھ لاکھ ایکر رکبہ سیراب ہوگا جس سے خوراک میں اضافہ ہوگا اس ڈیم سے تقریبا اٹھالیس سو میگا وارٹ بجلی بھی پیدا ہوگی دوستو ہمارے ملک میں ہر سال وسیع پیمانے میں سلاب آتے ہیں یہ ڈیم ان سلاب کو بھی کافی حد تک کم کر دے گا یہ ڈیم بننے کے بعد پانچ سو میٹر کے دائرے میں رہنے والے لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرے گا جس سے تقریبا سولہ ہزار نوکریاں پیدا ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ اس ڈیم سے پاکستان کی سیاحت کو بھی کافی حد تک فروغ ملے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری حصلا فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نالج ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ